پی ڈی آئی پہ تو سیدت سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سپریم روڑ کے فیصلے پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے ریزرو سیت ہو یا اب یہ بھی دیکھیں نا جلسے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اتجاج کی اجازت نہیں ہے برکرز کی پکڑ دکڑ ہے سیکٹری انفارمیشن جیل میں ہیں خواتین کو پکڑا جا رہا ہے لوگوں کو آگواہ کیا جا رہا ہے نرمی کہاں سے آپ لوگ یہ اخص کر رہے ہیں کہ پی ڈی آئی کے ساتھ نرمی ہے کوئی ایک مثال کوئی کوٹ کر دیں کہ یہاں پہ کوئی رحمت کی بارش ہوئی ظلمہ اور جبر کا سلسلہیں جو دو سال دائی سالوں سے بدستور جا جائے ہیں آپ کی کوئی اپیل کوئی استعداد خان صاحب تک پہنچ رہی ہے یا نہیں میں استعدائیں نہیں کرتا ہوں خان صاحب جو ہیں ان کو آگئی ہوگی یہ لیکن میں نے جو بات کی تھی کہ خان صاحب جو بلائیں گے تو جاؤں جو بس ڈیٹ سال ہے یہ بتائی کہ آپ کا باری تھا خالد ضریف صوبائی اسمبلی کا ممبر پہ پھر بتایا گیا کہ وہ استیفہ دے رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی پی اے سی کیا چیرمین بن رہا ہے کوئی اسی بارے سے استیفہ تھا بتائی نہ پی اے سی کی چیرمین بنے اور اس سے استیفہ بھی لیا گیا نہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ پارٹی یا خان صاحب جو ہیں ان کی میربانی تھی اور جس کے بعد انہوں نے اپنی میربانی واپس لی تو بات ختم تو آپ کے بھائی سے بھی میربانی واپس لی تو لے لی تو وہ تو سب کو پتا ہے شرکر نور صاحب یہ وہ کہے گا آپ کا بھائی آپ نے سجسٹ کیا تھا یا ہاں خان نے سجسٹ کیا تھا اس کو نکھالا کیا میں نے پاکستان تحریک انصاف خبر پختنخواہ اور پھر پورے ملک میں لیکن پی ٹی آئی کے پی میں بلخصوص ایک محنت کی باغا ہوں مارک آئی پرچے ہوئے پکڑ دکڑ ہوئی ایک جتجہد کی جس کے بعد الیکشن میں خان صاحب نے مجھے لکی سے جو ہیں ٹکٹ دیا لکی مروت ظلہ جو ہیں پس ماندہ ترین اضلاع میں سے سیکنڈ نمبر پر ہیں لو ویسٹ بدامنی وہاں پر ہیں بے روزگاری وہاں پر ہیں گزشتہ دس سالوں میں کوئی کام نہیں ہوا ہے وہاں پہ سڑکے ساری ٹوٹی پلی ہے وہاں بے روزگاری ہیں زمینیں ہماری بارانی ہیں تو لہٰذا اپنے علاقے کی حالت اظہار تھی تارک کے نتاج نہیں ہیں مرد صاحب کیا ستحال چل رہی ہے آج کل آپ کو غصہ تو سنٹر نظر آ رہے ہیں غصہ تو ہم پہلے بھی صرف جائز چیزوں پہ کرتے تھے اور میرا خیال ہے کہ اگر کسی کا ضمیر زندہ ہو تو وہ ناجائز چیزوں پہ اگر اتجاج نہیں کرتا ہے تو پھر شاید اس کو پرابلم ہے ضمیر کی اور میں نے ہمیشہ ناجائز چیزوں پہ اتجاج کیا ہے اور جائز چیزوں کا میشہ ساتھ کیا ہے باقی جو جس غصہ کی طرف آپ کا اشارہ ہیں وہ غصہ میرا نہیں ہے اور جن کا ہے آہ ان کا اللہ بلہ کرے تین مہینے سے میں نے پہلی دفعہ ڈیڑھ دو سالوں میں تین ماہ میں نے گزارے ہیں جو مجھے ایک توڑی راحت ملی نہ پرچہ ہوا نہ پکڑ ہوئی نہ دکڑ ہوئی نہ باغا ہوں نہ گھر پہ شاپا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ہے توڑا سائٹ پہ ہو گیا ہوں نا اب تو نہ اتجاج ہیں نہ ریلیز ہیں نہ کنونسن ہیں تو اس کا خمیادہ مجھے بہت نہ پڑتا تھا اب تین ماہ سے جو ہیں میں اب توڑا آرام سے ہوں بلکہ میں اگر اب توڑا پور بھی کر رہا ہوں بیرین گیا دوبئی گیا لندن چلا گیا اور اس حال میں خوش ہے؟ میرا خیال ہے اب تو مجھے مزہ آنے لگائے کیونکہ جب آپ پر پرچے نہ ہو آپ پر پکڑ ڈکڑ نہ ہو ایجنسیاں آپ کی پیچھے نہ ہو نقصان آپ کا نہ ہو رہا ہو لہذا میں دعائیں دے رہا ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور خان صاحب پہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانے ہو رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے نیوٹرل تو کیا سیرے سے ہونے ہی نہیں چاہیے اس سین پہ جو ان کا کام ہے وہ اپنے کام سے کام رکھیں یہ سیاست یہ حکومت یہ گورننس آہ ان معاملات میں محذب معاشروں میں فوج کو کوئی کتاب نہیں ہو آپ نے اپنے حوالے سوٹے بڑھایا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی کیلئے اور کچھ تدیلی کیلئے یہ کوشش تھی کہ کیپی کی حکومت میں کوئی ذمہ دار کوئی منصف ہو تاکہ ہم کچھ کام کر سکے اس تناظر میں جو ہے خالد یہاں کیا بھی نہ کئی سا بنا لیکن اس کے بعد جو ہے جب آلات پلٹاکا گئے تو پھر جو ہے آہ مناسب نہیں سمجھا گیا تو بہرحال جو فیور تھے وہ کس نے آٹا ہے آپ کی مریبا ہم میرا خیال ہیں یہ سارے فیصلی پی ٹی آئی میں خان صاحب ہی کر رہے ہیں آپ کا مستقبل کیا ہے پارٹی کے اندر میں میرا مستقبل میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور خان کے ساتھ ہوں ایک کاس کیلئے تھا میں جب پی ٹی آئی میں نہ ہوئی کے بعد کوئی اتجاج اور جل سے کنونشن شروع کر رہا تھا تو میں پی ٹی آئی سے کبھی دندگی میں مستفید نہیں ہوا تھا نہ کبھی سینیٹر بناتا نہ میں نہیں بناتا نہ کوئی اڈوائزر کوئی منسٹر ایک والنٹری ایک پبلک کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور ان کے کاس کے لیے ان کی حقیقی ازادی کے لیے جو خان کا مشن تھا اس کے لیے ہم میدان میں آئے اور یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا اور جس کے بعد جب یہ غلط فیمیوں پیدا ہوئی اس کے بعد اب بالات یہاں تک پہنچے کہ میری میمبرشپ سسپینڈ ہوئی اور میمبرشپ کے بعد تو اگر سسپینڈشن کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نکال دیا تو میرا خیال ہے کہ پھر تو میں نکل جاؤں گا لیکن میں دل سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ رہوں لیکن فواد چودری کی طرح نہیں ہوں گا کہ اگر پارٹی مجھے نکال دیتی ہے کہ میں پھر ارضیاں دوں کہ مجھے واپس لو ایسا آدمی میں نہیں ہوں ایک دفعہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں فٹ نہیں ہوں تو پھر خدا حافظ یہ جو عملتی مروت سے ملتفق ہوئے میں کوئی سیاست یہ سیاست تو نہیں ہے سیاست کی فطرتی فراڈ ہے چیٹنگ ہے لیک پولنگ ہے تو یہ اس سیاست میں تو میں پھر نہیں رہوں گا خان کے ساتھ ہوں گا یا پھر کبھی نہیں ہوں گا مروت صاحب یہ دڑ بندیوں کی حوالے سے باتیں ہو رہی تھی ہمان خان صاحب نے بلائے بھی تھا تو اس میں بھی کوئی دڑے بندیاں نہیں ہیں یہ میں تردید کرتا ہوں دڑے بندیاں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اپنی کوئی آہ لابنگ کرتے ہیں اپنا کوئی کاف رکھتے ہیں پی ٹی آئی میں کوئی لابنگ نہیں ہے ہمارے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں اس کو آپ دڑے بندی نہیں کر سکتے ہیں مجھے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس کو مجھ سے ہے لیکن خان کے ساتھ کسی کے مسئلہ ہوں کہتے ہیں کہ شین گروپ ہیں شیرہ افضل مروت ہیں شیرہ افردی ہیں اور شاندانہ گلزا نہیں شین گروپ کے والے لانا شہریار افریدی اور شاندانہ میرے کلائنٹ رہے ہیں میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا جب یہ بیچارے گریفتار ہوئے یہ وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کا اصل فیس تو یہ ہیں شاندانہ ہیں شہریار ہیں علی محمد خان ہیں جن لوگوں نے مارک آئی یہ لے کائی رسوا ہوئے منٹلی ٹارچر ہوئے فیڈیکلی ٹارچر ہوئے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصل پی ٹی آئی ہیں اور اگر ہمارا تعلق ہے میں تو خان کا بھی وکیل رہا ہوں تو ان سب کا میں وکیل رہا ہوں جتنی قیادت ہے علی امین خان کا میں وکیل رہا ہوں بہت سارے کیسے اس میں ہمارا صاحب کی ملاقات میری پانچ مئی کو ہوئی تھی اور آٹھ مئی کو پھر انہوں نے آہ آہ چھے اور ساتھ کمیگیاں جو ملنے سے انہوں نے انکار کیا جس پر آہ انہوں نے آٹھ مئی کو یہ آہ کہا کہ جی پولٹیکل کمیٹی اور آہ یہ جو کور کمیٹی ہیں ان سے ان کو آہ نکال دے مروس صاحبی کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب آپ کے کان برتے ہیں آپ کی طرح کان تو سارے دنیا برے پرواہی نہیں ہے مجھے لیکن اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ تو خان کا ہونا چاہیے نا مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی پوری اور چیزت اور پاکستانی کوئی بتائے گا کیا غلطی ہے کیا برا کیا ہے مار میں نے کھائی پرچے میں نے کھائے گھر میرا گیرا میرا برادر انگلاب اخوا ہوا مڈر ہوا مجھ پہ میرے گھر پہ تابر توڑ چاپی ہوئی ہے اور قصور تو کوئی بتائے نا قصور کیا ہے تو لہذا اپنی مرضی سے انہوں نے دور کیا ہے مجھے اپنی مرضی سے میں واپس جاؤں گا یا میں سب کو بتا دوں میری مرضی ہوگی تو میں واپس جاؤں گا میری مرضی نہیں ہے کوئی زبردستی میرے ساتھ نہیں ہے جیسے جو چل رہی ہے